دوستو جیہ سندھ آج ہم اپنے خطے کی صورتحال اور جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے چند باتیں کریں گے ہمارے خطے میں جس طرح تبدیلی خاص کر افغانستان کو لے کا جو آئی ہے میں سمجھتا ہوں ایک تو وہ منفی تبدیلی ہے نیگٹیو تبدیلی ہے کیونکہ افغانستان کے قومی سماج وہاں کی جمہوریت وہاں کے لوگوں کے مرضی سے قائم جو حکومت ہے اس کے خلاف یا جو جمہوری حکومت تھی لبرل ترقی پسند اور محبے وطن قوتیں جو ہیں ان کو ہٹا کر ایک منظم سازش کے تحت اور وہاں پر مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسند قوتوں کو لایا گیا ہے اور افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے افغان مسئلے میں انوالو رہا ہے اور وہاں جب بھی افغانستان کے اندر ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے جب بھی افغان قومی سماج اپنے جمہوری روایات کو لے کر آگے بڑھتا ہے اس وقت پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت میں افغانستان کا قومی سماج قومی حکومت قومی ان کی فوج اور افغانستان سیاسی معاشی حوالے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے اس لیے پاکستان پہلے دن سے افغانستان کے خلاف اس طرح کی سازشیں کرتا رہا ہے دوسری تکلیف جو پاکستان کو تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان کی جو قومی اور جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں ان کا رویہ بھارت کی طرف دوستانہ ہوتا ہے کیونکہ افغان عوام آج بھی مجھے پتا ہے کہ عام افغانی جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا دوست نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں افغانستان کے دانشور انٹیلیکچولز پولیٹیکل ورکرز اور جتنی عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی افغانستان میں خون خرابہ ہوتا ہے دہشتگردی انتہا پسندی مذہبی جنونیوں کو جب بھی افغانستان میں لایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پاکستان کی آئیس آئے پاکستان کی آرمی اور راولپنڈی کا کردار ہوتا ہے اور اس وقت جو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے نام پر دہشتگردوں اور انتہا پسندوں کو ٹریننگ کروانے کے لیے ایک بیس ایریا مل چکا ہے جہاں پر آئیس آئے پنڈی پاکستان کی فوج حکانی نیٹورک ہو آئیس آئیس کے ہو القاعدہ یا جتنے بھی پاکستان میں جو دہشتگرد جیسے حافظ سعید اور مسعود اظہر جیش محمد جیسی جو بھی تنظیم ہیں ان سب لوگوں کو لے جا کر افغانستان میں ان کی ٹریننگ کی جائے گی تاکہ خطے کے امن کے خلاف ان انتہا پسند دہشتگردوں کو استعمال کیا جائے جس میں بھارت کو ڈسٹرپ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور خطے کی جتنی یعنی سندھ ہو یا بلوچستان یا پشتونستان ہو پیوکے ہو گلگت بلتستان ہو یہاں پر جتنی نیشنل مومنٹس ہیں قومی تحریکیں ہیں جمہوری اور سیکولر تحریکیں ہیں لبرل اور ترقی پسند تحریکیں ہیں ان کے خلاف ان کے مد مقابل پاکستان نے جو افغانستان میں طالبان کو لا کر بٹھایا ہے یعنی خطے کی جو ڈیموکریٹک اور ترقی پسند اور محب وطن تحریکیں ہیں تنظیمیں ہیں یا نظریہ ہے نکتہ نظر ہے آئیڈیالوجی ہے اس کے اگینسٹ مذہبی انتہا پسندی کو اسلامی جہادی ٹیررزم کو پاکستان نے لا کھڑا کیا ہے جو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ پاکستان آئیس آئی نے افغان طالبان کو جس طرح اٹھا کے چائنہ کی جھولی میں ڈالا ہے اور چین اور افغان طالبان کی جو نزدی کی ہے یہ بیسیکلی افغان طالبان نے اپنے آئیڈیالوجی کے خلاف یہ اتحاد کیا ہے جو بہت ماناخیز ہے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنہ کے اندر جو یوگر مسلمان ہیں ان کے خلاف کس طرح کی بربریت اور صفاقیت جو ہے وہ چائنہ نے روا رکھی ہوئی ہے چائنہ کے یوگر مسلمان نہ تو اپنے اسلامی نام رکھ سکتے ہیں نہ وہ ان کو حج پہ جانے کی اجازت ہے نہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ داڑی رکھ سکتے ہیں اور جتنی مسجدیں یوگر زنجان جو صوبہ ہے ان کا وہاں پر جتنی مسجدیں تھی وہاں پر آفیشلی چائنہ نے ان مسجدوں کو کیفے خانوں میں اور جو ڈانس گھر ہیں ان میں تبدیل کر دیا ہے اور اتنی بڑی زیادتی دنیا کے پورے گلوبل یہ اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر سب سے زیادہ بری بدترین اگر کوئی حالت ہے تو وہ چین نے یوگر مسلمانوں کے خلاف کر رکھی ہے اور یہ حیرت کی بات ہے کہ افغان طالبان جو خود کو اسلامی سمجھتے ہیں جو خود کو شریعت کا وارث سمجھتے ہیں وہ چین کے ساتھ ان کا کی دوستی پاکستان نے کروائی ہے اور یہ سب سے بڑا میں کہتا ہوں کہ اپنے نکتے نظر سے افغان طالبان کی یہ جو ان کے خلاف جو یہ ان کی نزدیکی ہے چائنہ سے یہ سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے اور آتی بھی ہے نہیں اس لیے آتی کہ مذہبی دعویٰ کرنے والے لوگ کبھی اپنے مذہبی آئیڈیالوجیز کے خلاف نہیں جاتے ہیں لیکن افغان طالبان نے کمپرومائز کیا ہے چائنہ کے یوگر مسلمان کے سوال پر اور سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ افغانستان اور ریجن کی جو صورتحال ہے چائنہ اور پاکستان افغان سرزمین کو اور افغانستان میں جتنی دہشت گرد گروہوں کی تربیت کریں گے اس کو خطے کے امن کے خلاف اور بھارت کے مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی یعنی سوچ رکھتے ہیں اور یہ پورا ریجن جو ہے امریکہ کے نکلنے کے بعد یہاں پر چین کا آنا اور چین جو نہ تو وہاں پر چائنہ میں دیموکریسی ہے نہ چائنہ میں انسانی حقوق کی کوئی عزت اور احترام کیا جاتا ہے چائنہ میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے جو اس پورے ریجن کو ڈکٹیٹرشپ کے اس میں تبدیل کرنا چاہتی ہے کبھی پاکستان میں جمہورت نہیں رہی ریال سینس میں افغانستان میں طالبان آ گئے اور وہاں جو پچھلی جو غنی کی حکومت تھی دیموکریسی تھی اس کو کس طرح ترسنیس کیا ہے پاکستان نے کیونکہ چین اپنے طریقے کے مطابق اس پورے ریجن کو چلانا چاہتا ہے اور چین ہو یا پاکستان ہو یا خطے کی جو دوسری غیر جمہوری قوت ہیں ان کے آنکھوں میں بھارت کی دیموکریسی جو ہے وہ بھی کھٹکتی ہے اس لیے اس تبدیلی جس کو میں منفی تبدیلی کہتا ہوں اس تبدیلی جو پاکستان کی طرف سے لائی گئی ہے اور کس طرح افغان طالبان کو وہ پاکستان مسلسل استعمال کرتا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوال ہے افغان قوم کے لیے اور خود افغان طالبان کے لیے کہ بابا اگر پاکستان افغان قوم سے اور افغان ایون طالبان کے ساتھ بھی اگر سنسیر ہے تو کیا دیورن لائن کے اوپر جو پاکستان نے باڑ لگائی ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کے اندر جو افغانستان کے علاقے ہیں وانا وزیرستان یا پشتون جو ایک افغان نیشن کا حصہ ہے کیا یہ سب افغانستان کو دینے کے لیے پاکستان تیار ہے اگر نہیں تو پھر پاکستان کس طرح یعنی کہتا ہے کہ میں جو ہیں افغان طالبان کی وہ سرپرستی کر رہا ہے اور افغانستان کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان پاکستان کی آرمی اور آئے سائے یہ افغان قوم کے دوست ہیں ہرگز نہیں پاکستان نے افغانستان کی سرزمین پر ڈیورن لائن کے نام پر قوضہ کیا ہوا ہے نمبر دو پاکستان افغانستان کے اندر اب جس طرح آئی ایس آئی ایس کے القائدہ حکانی نیٹورک اور یہ ساری جو درشتگرد تنظیم ہیں ان کو وہاں پر تربیت کرے گا اور وہ بھارت کے خلاف ان کو استعمال کرے گا اور دوسری طرف آپ پوری دنیا دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ خصوصا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھیں اور ہندوستان کے لوگ بھی کہ یوگر مسلمانوں کے معاملے پر پاکستان نے کس طرح افغان طالبان کو کمپرومائز کروایا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں یعنی چائنہ نے اکتیس میلین ڈالرز جو ہے وہ افغانستان کو دیئے ہیں کیوں دیئے ہیں ایک طرف یوگر مسلمانوں پر ان کی خاموشی خاموشی کے لیے اور دوسری طرف اب چائنہ اس افغانستان کی سرزمین کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے گا اور دوسری طرف ترکی پاکستان اور یہ افغان طالبان یہ مل کر اسلامی خلافت کے لیے یہ جو کوششیں کر رہے ہیں اس سے سب سے بڑا جو نقصان ہوگا یا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یورپ کو ہوگا یورپی یونین کے جو رہنما ہیں وہ بھی سن لیں کہ ترکی اسلامی خلافت کی جو بہالی کروانا چاہتا ہے تو آپ یہ اندازہ کریں کہ پاکستان افغانستان اور پھر ترکی جو مسلسل بلیک مین بھی کرتا رہا ہے یورپی یونین کو اگر اسلامی خلافت بہال ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یورپ کے اندر اسلامی انتہا پسندی اور دہشتگردی کا ہونا ہوگا اور دوسری طرف اس کا جو خطرہ ہے وہ بھارت کو ہوگا اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ خطے کے اندر یہ بہت بڑی یعنی منفی تبدیلی آئی ہے جو تریجیڈی ہے جو ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ افغان قوم کو پاکستان نے طالبان کے ذریعے مذہب کے نام پر کس طرح جو ہے وہ تیسنس کیا ہے اور پاکستان جو خود سندھ اور بلوچوں کو پشتونوں کو غلام بنا کر ہمارے وسائل پر قابض ہے سندھ اور بلوچستان میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے معاشی طور پر سندھ کا خون جو ہے وہ نچوڑ نچوڑ کر پاکستان کے نام پر پنجابی فوج اور پنجاب پی رہا ہے اس لیے یہ جتنی دنیا میں بدعمنی اور مذہبی دہشتگردی کا جو امکان ہے وہ پیدا ہو چکا ہے طالبان کے افغانستان پر قبضے سے اور آئی ایس آئی کا جو سربراہ ابھی گیا تھا افغانستان گیا تھا یہ ساری سازشیں ہیں جو وہاں پر پک رہی ہیں افغانستان میں اور حکانی نیٹورک کی جو نمائندگی ہے افغانستان کی حکومت میں یہ نمائندگی جی ایچ کیو اور پنڈی کی نمائندگی ہے جو نیٹورک حکانی نیٹورک ہے ان کو وہاں پر یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرا ٹوئٹ اگر آپ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کا یہ بڑا پریشر ہے افغان طالبان کے اوپر کہ کسی بھی صورت میں ایکسٹرنل افیر جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں رکھے جائیں اور یہ ان کو گائیڈنس جو ہے افغان طالبان کو یہ آئی ایس آئی کے طرف سے مل رہی ہے یہ فیض کا جو دورہ ہے افغانستان کا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے میں جتنی جمہوری ترقی پسند اور محبت وطن قوتیں ہیں جو دانشور صحافی سیاسی ورکر ہیں افغان ہو پشتون بلوچ سندھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک الائنس بنا کر خطے کے اندر پاکستان کی جو دہشتگردی ہے اور جو بدماشی ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں ہمیں آواز اٹھانا چاہیے مہربانے